بسم اللہ انشاءاللہ آج ہم دوسرا پارٹ شروع کریں گے اگر آپ نے پہلا پارٹ نہیں دیکھا ہے تو ضرور دیکھ لیں اسی منحج توحید اور رسالت پر اس امت کے ابتدائی دور کے لوگ قائم رہے پھر آخری صدیوں میں جہالت عام ہو گئی بہت سے دیگر مذاہب کے اثرات اس میں داخل ہو گئے پھر ضلالت کے طرف بلانے والوں کے کرتوت اور اولیاء و بزرگوں کے قبروں پر پختہ امارتوں کی وجہ سے شرک اور بداد امت کے بہت سے افراد میں عام ہو گئی اللہ تعالیٰ کے بجائے بہت سے مجسمیں عبادت کے لیے چن لیے گئے ان کے بارگاہ میں منت و سماجت دعا استقاسہ نظر نیاز شروع ہو گئی پھر اس طرح کے شرکی عامال کرنے والوں نے اپنے عامال کی توجیح یہ کی کہ یہ بزرگوں کی عبادت نہیں ہے بلکہ ان سے توصل یعنی وسیلہ اور ان کی محبت کا اظہار ہے ایسی تعویل کرتے وقت یہ لوگ بھول گئے کہ پہلے مشرکوں کے بھی اپنے شرکی عامال کی یہی دلیل ہوا کرتی تھی ان کا کہنا ہوتا تھا ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں اس طرح کے شرکی عامال کے باوجود جن میں اکثر لوگ ہر زمانے میں مبتلا رہے ہیں عام طور پر مشرکوں کی اکثریت توحید ربوبیت کی قائل رہی ہے ان کا شرک صرف عبادت تک منحصر رہا ہے جیسا کہ سورت یوسف میں ہے اور یہ اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں انسانوں میں سے رب کے وجود کا انکار بہت ہی کم لوگوں نے کیا ہے جیسے فیرون، ملہدین، دہریے اور آج کے زمانے کے کمیونسٹ ان کے انکار کی وجہ ہٹ دھرمی ہے ورنہ اندورینی طور پر یہ بھی رب کے وجود کے قائل ہیں اس طرح کے لوگوں کی عقل ضرور گواہی دیتی ہے کہ ہر مخلوق کا کوئی نہ کوئی خالق ہوتا ہے اور ہر موجود شے کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے اور کائنات کے اس نظام کو کوئی مدبر حکیم بے پناہ قدرت رکھنے والا اور کامل علم رکھنے والا چلا رہا ہے اس بات کا انکار وہی کر سکتا ہے جو عقل سے گیا گزرا ہو یا ایسا زدی ہو جس نے اپنی عقل سے کام لینا چھوڑ دیا ہے شرک کیا ہے؟ شرک نام ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور علوہیت میں کسی دوسرے کو شریک کرنے کا اللہ تعالیٰ کی علوہیت میں شرک یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر کو پکارے اور بعض عبادتوں کو اس کے لئے عدا کرے جیسے نظر نیاز خوف امید اور محبت تعظیم وغیرہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے خالق کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک کرنے کا صاف مطلب مخلوق کو خالق کے برابر قرار دینا ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے ارشاد ربوبانی ہے ترجمہ شرک تو بہت بڑا ظلم ہے ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے اصل مقام اور جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھنے کو لہٰذا جس نے غیر اللہ کی عبادت کی بے شک اس نے عبادت کو اپنی اصل جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ میں استعمال کیا اور اسے ایک غیر مستحق کے طرف پھیر دیا اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا ہے کہ شرک کے بعد جو توبہ نہیں کرے گا اس کی مغفرت نہیں ہوگی ارشاد ربوبانی ہے ترجمہ اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنا دیا جائے اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے اللہ تعالیٰ نے اس کی پھر خبر دی ہے کہ اس نے مشرک پر جنت حرام کر دی ہے اور مشرک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں پڑا رہے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کا ترجمہ اور جان رکھو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ پر اللہ اس پر جنت حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں شرک انسان کے تمام پرانے عمال کو ختم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو جو عمل وہ کرتے تھے سب ضائع ہو جاتے ایک اور جگہ ارشاد ہے ترجمہ اور اے محمد تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وہی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے میدان جنگ میں مشرک کا خون اور مال حلال ہے ارشاد ربانی ہے ترجمہ جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور پکڑ لو اور گھیر لو اور ہر گھات کی جگہ ان کی تاک میں بیٹھے رہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑتا رہوں جب تک وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں اور جب وہ اس کا اقرار کر لیں تو مجھ سے اپنے خون اور مال کی حفاظت کر لیں گے مگر اس کے حق سے شرک سب سے بڑا گناہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں ہم نے کہا ضرور بتائیے اے اللہ کی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اور والدین کی نافرمانی علامہ ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا ہے کہ تخلیق کائنات اور اس کے نظم و انتظام کے مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماع و صفات کے ذریعے پہچانا جائے لوگ آپس میں عدل اور انصاف سے کام لیں عدل وہ ترازو ہے جس کے ذریعے آسمان اور زمین کا قیام ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان پر کتابیں نازل کی اور ترازو یعنی قوائد عدل بھی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں آج کا یہ پارٹ ہی ختم ہوتا انشاءاللہ آگلے پارٹ میں اس کتاب کو ہم آگے چلائیں گے رزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا موسیقا